اسلام علیکم میں ہوں گروزاہی ڈائیابیٹیز ریورسل کوچ ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو چکنائیاں استعمال ہو رہی ہیں وہ آپ کی صحت پر کیا اثرات مرتب کر رہی ہیں میرے پاس یہ کوکنگ آئل کا ڈبا پڑا ہوا ہے پاکستان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں کھانے کا پکانے کا کام اس میں نہ کیا جا رہا ہو آپ کو ڈبے کے اندر جو بند فوڈ مل رہے ہیں بیکریز پوڈکٹ مل رہی ہیں سیڈ آئل ڈالے جاتے ہیں جسے ہم عرف عام میں کوکنگ آئل کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں صحت کے لیے سب سے اچھی چکنائی سمجھی جاتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کوکنگ آئل آپ کی صحت کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس وقت جو بھی ہمیں بیماریاں لگی ہوئی ہیں جس کے اندر آپ کو دل کی بیماریاں ہوں چاہے آپ ڈائیبیٹک ہیں چاہے آپ کا جگر تباہ ہو رہا ہے چاہے آپ کی جو اس خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر انفلمیشن ہے آپ کی باڈی کے اندر مسائل ہیں اس کا سبب جہاں پہ چینی ہے جہاں پہ ریفائن کاربو ہائیڈریٹ ہیں اس کے اندر کوکنگ آئل کا حصہ بھی بالکل برابر ہے بطور ڈائیبیٹیز ریورسل کوچ میں سب سے پہلے اپنے کلائنٹس کو اپنے پیشنٹ کو یہ کوکنگ آئل بند کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا جو کوکنگ آئل ہوتا ہے جو بیجوں سے نکالا جاتا ہے اور پھر ایک تو پاکستان میں جو کوکنگ آئل آ رہا ہوتا ہے یہ بہت ہی سب سٹینڈر ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر اتنے انڈسٹریل پروسیس ہوتے ہیں اتنا زیادہ اس کے اندر کیمیکل ڈالے جاتے ہیں کہ جس سے یہ اور زیادہ صحت کا دشمن بن جاتا ہے یعنی اور زیادہ خطرناک صورتیال اکتیار کر لیتا ہے اس کے پیچھے سائنسی وجوہات کیا ہیں یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے میں آپ کو ثابت کروں گا اس کے بعد آپ گوگل کے اوپر اس کو سرچ کر سکتے ہیں ناظرین فیٹس جو ہیں یہ تین طرح کی ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں پولی انسیچوریٹڈ فیٹ یعنی پیوفا پی یو ایف ای پیوفا دوسری ہوتی ہیں مونو انسیچوریٹڈ فیٹ یعنی این یو ایف ای نیوفا اور تیسری ہوتی ہیں سیچوریٹڈ فیٹس ہم شروع کرتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹس سے سیچوریٹڈ فیٹس میں آپ کا دیسی گی مکھن کوکونٹ آئل چربی جانور کے جو جسم کے اندر ہوتی ہے وہ سارے شامل ہو جاتی ہیں اور یہ وہ فیٹس ہوتی ہے کہ جب اسے روم ٹمپریچر پہ توڑے تھنڈا ٹمپریچر اس کو ملتا تو یہ جم جاتی ہیں مونو انسیچوریٹڈ فیٹس کی جو سب سے بڑی ایگزامپل ہے وہ آپ کا زیتون کا تیل ہے اور جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں اس کے اندر جتنے آپ کے بیجوں سے نکلنے والے تیل ہیں چاہے وہ سویا بین کا تیل ہے چاہے وہ سن فلاور کا تیل ہے سا فلاور کا تیل ہے مکعی کا تیل ہے جسے کارڈیالوجس دھڑا دھڑا لکھتے ہیں کہ یہ دل کے لیے بہت اچھا ہے جب سے مکعی کا تیل کھانے سے آپ کو دل کا دورہ پڑھنے کے چانسیز آپ کو دل کے امراض ہونے کے چانسیز چار گناہ بڑھ جاتے ہیں جس کو مریض سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے آبِ حیات ہے وہی اس کے لیے موت کا پیغام ہوتے ہیں اب جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں اس کا ڈینجرس ہونے کی وجہ دو ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اومیگا سکس فیٹی ایسر نارمل روٹین سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جتنا ہمیں چاہیے وہ نہیں ہوتے بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں ہمیں عام طور پر تین سے چار گرام اومیگا سکس فیٹی ایسر کھانے ہوتے ہیں لیکن یہ جو سارے آپ کے تیل میں نے گروائے ہیں سویا بین ہے مکہی کا تیل ہے یا ساف فلاور کا تیل ہے ان میں ففٹی پرسن سے بھی زیادہ پولی انسیچوریٹر فیٹس اب یہ جو اومیگا سکس فیٹی ایسر ہیں یہ ہمیں چاہیے ہیں تین چار گرام ڈیلی کے اب جب اس سے زیادہ آپ کھائیں گے تو یہ والے اومیگا سکس فیٹی ایسر آپ کی باڈی کے اندر انفلمیشن پیدا کرتے ہیں یعنی سوجر پیدا کرتے ہیں دوسرا یہ کام کرتے ہیں کہ یہ ان کے اندر جو اومیگا سکس فیٹی ایسر ہوتے ہیں ان تیلوں کے اندر جب آپ اس کے اندر ککنگ کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر پروٹین کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں یا گلوکوز کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں یعنی میٹے میں جب ہم اس کو ڈالتے ہیں تو ان سے بڑے خطرناک قسم کے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں اور آکسیڈیٹیو سٹریس باڈی کے اندر بار جاتا ہے یعنی آپ کی باڈی آپ ایک طرح سے سمجھیں کہ آپ کے سیل آپ کا جگر ایک حملے کی ذات میں آ جاتا ہے اور وہاں سے پھر اہستہ اہستہ دل کی نالیوں کے اندر زخم ہونے شروع ہو جاتے ہیں آرٹریز کے اندر جب زخم ہوتے ہیں تو وہاں پہ بلوکیج پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے لیور جو ہے یہ ڈیمج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح پھر آگے جب یہ مین چیزیں ہماری ڈسٹرب ہوتی ہیں تو پھر آگے لائن چل پڑتی ہے بیماریوں کی اور ایک کے بعد دوسری بیماری ایک دوائی کے بعد دوسری دوائی آپ کے نسخے میں اہیڈ ہوتی چلی جاتی ہے اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے جیسے میں چینی کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں فرکٹوس کے بارے میں کہتا ہوں آپ مارکیٹ سے ڈبے کا کوئی بھی کھانا اٹھا لیں اس کے اندر فیٹ ڈالی جائے گی تو وہ یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کوکنگ آئل ڈالا ہوگا ہے آپ خود گھر میں کوکنگ آئل ڈال رہے ہیں ہر کھانے کے اندر ڈال رہے ہیں تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں جب آپ اس سے بچیں گے نہیں تو بیماریوں سے کیسے بچ سکیں تو اس کو خدا رہا اس کوکنگ آئل سے جان چڑھوائیں اسے اپنے گھر سے نکالیں اس کی جگہ پہ ہیلدی فیٹس کے اوپر آئیں ہیلدی فیٹس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا چربی سب سے ہیلدی ہے جس کو ٹیب گو کر دیا گیا ہے کہ یہ جناب پتہ نہیں کیا چیز ہے ہم کیمہ لینے جاتے ہیں ہم اسے ایک ایک چربی کا پیسٹ آتے ہیں یاد رکھیں جو بکرا بکری گائے بینس گھاس پہ چڑھتی ہے جو چڑھتی ہے میدانوں میں اس کے جسم کے اندر جو چربی ہے وہ بہت محفوظ ہے آپ اسے میلٹ کریں جلائیں وہ بہترین فیٹس ہے آپ کے لئے وہ بلکل آپ کی آٹری کلاغ نہیں کرے گی بلکل کلیسٹرول کو نہیں بڑھائے گی اسی طرح مکھن ہے بہترین فیٹس ہیں دیسی گھی ہے بہترین فیٹس ہیں مکھن اور دیسی گھی جب بھی آپ خریدیں تو اس کی پرائس کو ضرور چک کیا کریں لاہور کے اندر میں نے دیکھا کچھ لوگ بارہ سو روپے اٹھارہ سو روپے سولہ سو روپے کلو بیچ رہے ہیں دو سو روپے لیٹر دودھ ہے آٹھ نو کلو دودھ میں کلو نہیں نکلتا دیسی گھی لیکن وہ پتہ نہیں کیسے بیچ رہے ہیں اس میں مارجن بھی ان کا ہے تو سب بناسپتی گھی کے اندر ایسے ڈال کے اور اس کو پروسس کر کے بیچ رہے ہیں تو گھر میں بنائیں ٹرسٹی شورس سے لیں اور اگر آپ کو دیسی گھی میں مسئلہ آرہا ہے نہیں اویلیبل ہو رہا تو کوکوناٹ آئیل اور کوکوناٹ آئیل کوکوناٹ خرید کے خود نکلوائیں اور اس کے اندر کوکنگ کریں بہت ہی اچھے کوکنگ ہوتی ہے میں نے اس کے اندر ہر طرح کے کھانے پکا کے ٹیسٹ کیے ہیں کوئی سمیل نہیں آتی کوئی فلیور میں فرق نہیں آتا بلکہ آپ جب بتائیں نہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آپ نے ناریل یا گری یا کوکوناٹ آئیل کے اندر بنایا ہوا ہے تو یہ ہیلدی فیٹس ہیں چربی دیسی گھی مکھن اور کوکوناٹ آئیل اس کے علاوہ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن آلیو آئیل یاد رکھیں ہمیشہ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن آپ نے لینا ہے اور اس میں کبھی کوکنگ نہیں کرنی اس کو آپ کچھا پیئیں آپ کافی میں ڈالیں آپ گرین ٹی میں ڈالیں آپ اپنی سیلڈ کے اوپر ڈال لیں دو چمچ لیکن کبھی اس کے اندر کوکنگ نہ کریں کیونکہ اس کے اندر جو اومیگا نائن فیٹی ایٹسز ہوتے ہیں وہ بڑے ہیٹ سنسٹیو ہوتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو چولے پہ رکھیں گے وہ سارے دیسٹروئے ہو جائیں گے تو اتنا مہنگا آئیل لے کے تو پھر آپ چولے پہ رکھ کے تو اسے تو ختم کر رہے ہیں اس کے علاوہ زیتون کے تیل کے اندر پوری دنیا میں چونکہ اس کی خفت بہت زیادہ ہے پیداوار اس کی کام ہے اس لیے یہ باہر جو ملک ہیں وہاں سے بھی جو آ رہا ہے وہ خالص نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ پاکستان میں زیتون کی پیداوار اب بھڑی ہے تو جب سیزن آتا ہے نومبر کے مہینے میں تو آپ اس وقت ٹرسٹی سورسی سے یہ خریدیں لیکن اپنے بچوں کی صحت کے لیے اپنی صحت کے لیے اس بدترین دشمن سے جان چھڑوائیں